مہدرم سپیکر صاحب میں چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت سارے سوالات جو ہم اٹھائے تھے اس کا مکمل انہوں نے جواب دیا صرف ایک تین چار کلاریفیکیشن آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب سے چاہوں گا سب سے پہلے تو میں چار فیصد تحفظات جو متہرہ آندر پردیش میں مسلمانوں کو دیے جا رہے تھے اس کا مخدمہ سپریم کورٹ میں آیا ہے تو میں آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک میٹنگ بلا کر جو ایکسپرٹس ہیں جو وکلا ہے ان کے ساتھ بلا کر خاص طور سے ان کو حکامات دیں کہ اس چار فیصد تحفظات کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس کو ریٹین کرنے کے لیے جو بھی خانونی جستجو جدجہت ہے وہ کی جائے دوسرا مہتنگ سپیکر صاحب میں نے عثمانی اونیورسٹی کے تعلق سے بھی اس مسئلے کو اٹھایا تھا کہ سو برس ہو چکے ہیں میں چیف منسل صاحب سے پھر سے درخواست کروں گا کہ عثمانی اونیورسٹی کی حالت بہت خراب ہے اگر توجہ نہیں دی جائے گی تو یو جی سی ریکنیشن بھی اس کا ختم ہو جائے گا تو میں چیف منسل صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے بھی اس پہ توجہ دیں اور چیف منسل صاحب نے اس آئیوان میں بھی اعلان کیا تھا کہ اردو کے سکولز کے مخلوع جائدادوں کو پر کرنے کے لیے ایک سپریٹ ڈی ای سی کا انخد عمل میں لائے جائے گا تو وہ سپریٹ ڈی ای سی اب تک نہیں ہوئی اس تعلق سے بھی میں چیف منسل صاحب کی توجہ کرنا چاہوں گا اور وغبورٹ کے تعلق سے چیف منسل صاحب واقف ہیں کہ آخافی جائدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں ایمیلیز اور ایمپیز کی کیٹیگری میں جو ممبرز ہونا ہے اس کا انتخاب ہونا ہے وہ نہیں ہوا ہے تو میں چیف منسل صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک میٹنگ آخافی جائدادوں کے تعلق سے اگر بلالیں تو بہتر ہوگا اور میں چیف منسل صاحب کا آخر میں شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے مکہ مسجد کے رینویشن کے لیے آٹھ کارڈ اپیہ دیا کام ہو رہا ہے لیکن سلو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے کنسلٹیشن کے بغیر رینویشن کا کام نہیں لیا جا سکتا اور آرکیالوجی کے ڈائریکٹر نہیں ہونے کی وجہ سے کام تاخیر سے ہو رہا ہے کسی کو بھی ایڈیشنل اگر چارج دے دیتے ہیں ایز ان آرکیالوجی ڈائریکٹر تو یہ مکہ مسجد کا کام تیزی سے ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہے اور مکہ مسجد میں کافی مسلیاں آتے ہیں اور میں چیف منسل صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ اسلامی کلچرل سنٹر کا آپ نے منظوری دی زمین علاٹ ہوا اس کا وی اگر افتتا کر رہے تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا اور آخر میں میں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ ایوان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو ماحول نفرت کا پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے حالی عرصے میں میں نے چیف منسل صاحب سے ملاقات کی تھی تو چیف منسل صاحب سے ایک درخواست کی تھی کہ پرانے شہر میں جو لال دروازے کی مندر مشہور ہے کالی کی مندر سے مشہور ہے وہاں پر وہ صرف ایک سو بیس گس پر وہ مندر ہے اور اس مندر کو بڑا کرنے کے لیے جو اطراف کے جو گھر والے ہیں وہ لوگ اپنے زمینہ دینے کو تیار ہیں تو میں نے چیف منسل صاحب سے درخواست کی تھی کہ صاحب یہ ایک پرانی ہیدرباد کی ایک مندر ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں ڈیووٹیز آتے ہیں وہاں پر ایک سو بیس گس کی اس مندر کو اگر ایکوائر کرتے ہیں آزو بازو سے تو آٹھ سو گس پر یہ مندر بڑی ہو سکتی ہے تو میں اس ایوان میں آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ دس کارڈ روپے ہم منظور کرتے ہیں ایکوزیشن کے لیے اور مندر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو ایکوزیشن کا ہماؤنٹ ہے وہ بھی دینے کے لیے اور آلٹرنیٹ لینڈ پروائیڈ کرنے کے لیے جو لینڈ دیں گے اور پھر مندر کو بڑی کرنے کے لیے بھی اور اس کے ساتھے ساتھ افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی تین کارڈ روپیا چیف منسل صاحب نے اعلان کیا میں اس کے لیے بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں چیف منسل صاحب کا اور میں آخر میں چیف منسل صاحب سے کہوں گا کہ آلیر کا انکاؤنٹر کی جو ریپورٹ ہے اس کو بھی ٹیبل کیجئے اور ایک خانہ مسجد جو جی ایچ ایم سی نے اس کو شہید کیا تھا اس کو دوبارہ تعمیر پر بھی آپ اگر کریں گے تو مسلمانوں میں اور اعتماد پیدا ہوگا اور یہ ایک جہدی کا جو ایک پیغام ہم دے رہے ہیں اور سارے لوگ جو حیرت میڈیا میں حیرت کا اظہار کرے کہ اکبر الدین ویسی ایمائیم نے مندر کے لیے آواز اٹھائی میں سمجھتا ہوں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں اور عوام کے نمائندے کی حیثیت سے میری نظر میں مسلمان بھی اتناہی عزیز ہے جتنا ہندو ہے اور ہر آنے والے فریادی کی فریاد سننا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ حکومت بھی میں نے بھی بتایا کہ ہاں ہمارے لیے سب برابر ہے ہم مسجد کے رینویشن کو بھی دیں گے مکہ مسجد کو بھی دیں گے اور لال دروازے کی بھی مندر کو دیں گے میں اس کے لئے چیف نشی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ادھیک شاہر اٹبر صاحب نے جو چیزیں جکر کیا ہے میں بلکل اقدم ان باتوں سے سائی مت ہوں کیونکہ سپریم کورٹ میں ہر آلت میں ہم لڑیں گے اچھے سے اچھے وکیل بھی رکے ہیں آلڑی اس میں کوئی فکر کرنے کی چندہ نہیں ہے سبھی چیز میں نے نوٹ کیا ہے سارے باتوں سے کوئی مطلع اتراز بھی نہیں ہے سرکار ہر چیز پہ کرنے کے لئے تیار ہے سب سے زیادہ انہوں نے جو مندر کے لئے رکم مانگا اس سے پہلے بھی مجھے مل کر بھی مانگے تھے اور افضل کے مجید کے لئے بھی مانگے تھے میں ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ نے جو مندر کے لئے پیسے مانگا اور جس انداز میں مانگا یہ ہمارے لئے بہت فکر کی بات ہے کہ تیلنگانہ گنگا جمنا تہیزیب کا ایک اچھا پائیگام اچھا پائیگام آپ نے بھیجا اسی طرح تیلنگانہ جیے لاکوں سال لاکوں سال جیے جب تک سورج چاند رہے تب تک تیلنگانہ اسی طرح امن سے شانتی سے بائچاری سے جیے یہ میں دل سے چاہتا ہوں پھر ایک بار آپ کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے جو بھی باتیں کہیں ہیں میں نے کوئی نوٹ کر لیا ہے ہنڈر پرسن میں ان باتوں سے سائمت ہوں آپ کو آگے آگے آڈرز میں میں دلوا دیتا ہوں